دوستو موسیقی سوتو آہنگ کے حسین امتزاج کا نام ہے موسیقار سور سرگم کا گیان اور پہچان رکھتا ہو تو متناسب اور دلکش نگمیں وجود میں آتے ہیں قوالی ہماری موسیقی کی اہم ترین اصناف میں شامل ہے قوالی ایک ایسا فن ہے جو صوفیہ کی محفلوں سے شروع ہو کر صاحبان زوک کے دلوں میں بھی جگہ بنا چکا ہے آج کی یاترہ میں ہم برسغیر میں قوالی کی روایت کو اس کی روح کے مطابق زندہ رکھنے والے معروف قوال اور کلاسیکل گائک استاد فدہ حسین خان جلندری کا ذکر کرنے جا رہے ہیں استاد فدہ حسین خان جلندری انیس سو بائیس میں جلندر میں پیدا ہوئے ان کے خاندان میں موسیقی بطور خاص قوالی کی روایت کئی نسلوں سے چلی آ رہی تھی ان کے خاندان کے لوگ فارسی ہندی اردو اور پنجابی قوالی کی صدیوں پرانی روایت کے امین تھے اس حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ دعابہ جلندر کے قوال گھرانوں نے برسغیر میں قوالی کی روایت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور قوالی میں گہری راگداری کی روایت کا آغاز بھی کیا استاد فدہ حسین خان جلندری نے ابتدائی تعلیم جلندر سے حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے والد کے زیر سایہ موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے لگے خان صاحب ابتدائی سے ذہانت لطافت اور عدب کا مرقع تھے والی صاحب کی تربیت میں انہوں نے لے سر اور راگداری پر مکمل دسترس حاصل کی اپنی فنی زندگی کی ابتداء میں ممبئی کلکتہ اور دہلی ریڈیو سے کلاسیکل موسیقی کے پروگرام کرتے رہے جو اس دور میں بڑے احزاز کی بات سمجھی جاتی تھی ان ریڈیو پروگرام سے ملنے والی شہرت آپ کو انڈین فلم انڈسٹری تک لے گئی جہاں آپ نے کلاسیکل گائی کی کوالی اور اداکاری میں مہارت کا جادو جگایا فلم سوہانا گیت اور اوجالہ میں اسسسٹنٹ میوزک ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا وادیا مووی ٹون کی فلم منتھن میں ورائیٹی پروگرام پیش کیے انیس سو سنتیس میں بننے والی فلم سونی کمہارن میں سلور سکرین پر پہلی بار پنجابی کوالی پیش کی برے سگیر میں یہ فلمی دنیا کی پہلی کوالی تھی اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر استاد بڑے غلام علی خان کے بھائی مبارک علی خان تھے تقسیم کے بعد استاد فدہ حسین خان پہلے کراچی میں مقیم ہوئے اور کراچی ریڈیو سٹیشن سے بطور میوزک ڈائریکٹر کام کرتے رہے اس کے بعد یہ گھرانہ شہر اولیہ ملتان آ گیا ملتان شہر میں آباد ہونے کے بعد استاد فدہ حسین خان جلندری نے اپنی کوالی گائکی کی روشنی ہر سو بکھیری ایک تعلیم یافتہ فنکار ہونے کی وجہ سے خان صاحب زبانوں بیان کے ماہر تھے صحت لفظی اور تلفز پر بھی ان کی گریفت مسلمہ تھی اس پر ان کا بلا کا حافظہ ایک اور خصوصی وصف تھا خان صاحب نے عربی فارسی اردو اور پنجابی زبان میں کوالیاں پیش کی ایک زمانہ ان کی صحیح خانی کا مطرف رہا کوالی میں راک کی اصل شکل برقرار رکھنے میں بھی انہیں مل کا حاصل تھا انہیں بے شمار صوفیہ اور اسادزہ کا کلام ازبر تھا کوالی ہمارے ہاں کبھی اسلام کی تبلیغ اور پیغام کا ذریعہ بھی تھی خان صاحب فیدہ حسین خان کو بھی یہ احزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی کوالیوں میں موجود پیغام کے ذریعے مختلف اوقات میں چودہ غیر مسلموں کو مشرف با اسلام کیا جو بڑے احزاز اور شرف کی بات ہے پندت جواہرلال نہرو صدر عیوب خان جنرل آزم خان پرتوی راج کپور پرنس اختر آف بھوپال کرنل اکبر آف کراچی اور پیرسا پگاڑا ان کی کوالی کے مدہ تھے استاد فیدہ حسین خان جلندری کی فنی زندگی کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ بطور کلاسیکل گائک اپنے کیریئر کو جاری رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے کلاسیکل گائکی کی تربیت حاصل کی تھی اور سال ہا سال ریاض بھی کیا تھا لیکن خان صاحب فیدہ حسین جلندری اپنی خاندانی روایت کو زندہ رکھنے اور پاکستان میں کلاسیکل موسیقی کی ادم مقبولیت کی وجہ سے کوالی گائکی سے جڑے رہے اس کے باوجود انہوں نے اپنے اندر کے کلاسیکل گائک کو زندہ رکھا ان کی کوالی گائکی میں ان کے کلاسیکل انگ کی چھلک بھی نمائع دکھائی دیتی ہے استاد فیدہ حسین خان کلاسیکل ہارمونیم بجانے میں بھی ایک خاص طرح کی مہارت رکھتے تھے اور اس فن کے صفحے اول کے فنکاروں میں ان کا نام شامل ہے استاد فیدہ حسین خان جلندری انیس سو بیانوے میں اس جہانے رنگو گو سے رخصت ہوئے لیکن ان کے فن کی روشنی آج بھی اس دنیا میں موجود ہے ریڈیو پاکستان ملتان نے استاد فیدہ حسین خان جلندری کی شخصیت اور فن پر ایک ڈاکومنٹری سرکی گونج کے نام سے تیار کی ہے اس کے ڈائریکٹر جمان خان ہے اور اس کے لیے ریسرچ ورک عزیز احمد خان نے پیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل یاترہ ایک سفر پر آئندہ دنوں میں استاد فیدہ حسین خان جلندری کے یادگار آئیٹمز پیش کیے جائیں گے جن میں خان صاحب کی گائے ہوئی کوالیاں کلاسیکل راک اور کلاسیکل ہارمونیم میں مختلف ٹھمریاں اور بندشیں بھی شامل ہوں گی استاد فیدہ حسین خان جلندری نے کلاسیکل موسیقی کو آئندہ نسلوں تک محفوظ رکھنے کے لیے بولتا سنگیت کے نام سے اپنی آواز میں چھ سو پچاس راگوں کی ان کے ٹھاٹ کے مطابق اشکال بھی پیش کی ہیں بولتا سنگیت کے نام سے تھانسہ فیدہ حسین خان جلندری کی یہ نایاب ریکارڈنگز بھی ہم اپنے چینل پر پیش کریں گے آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے